بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کاریت سے ہوں گے ویلکم ٹو کک فوڈ ایٹ ہوم آج میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں کرکری بھنڈی کی ریسپی جسے آپ کراری بھنڈی بھی کہتے ہیں جو کھانے میں بہت ہی چٹپٹی اور مزیدار ہوتی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو یہاں میں نے ایک پاو بھنڈی لیے یعنی دو سو پچاس گرام دو دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے تمام بھنڈیوں کو دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے ٹاپ اور بوٹم اس کا ریموف کر کے تو یہاں میں نے ایک لیڈ والا باکس لیا ہے یعنی ڈھککن والا باکس لیا ہے اس کے اندر ہم اس کو بھنڈیوں کو ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم اس میں مسالے ایٹ کر لیں گے کٹی ہوئی لال میرس شامل کریں گے اس میں لال میرس پارڈر شامل کریں گے ils میں 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا لیا 1 ٹی سپون بھر کے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور نمک اس میں جائے گا 1 ٹی سپون یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں اس کے علاوہ گرم مسالہ پارڈر جائے گا اس میں 1 فڑڈ ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں ہم بیسا نیٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون اور اس کو کور کر کے ڈھککہ نیز کا لگا کر اچھے طریقے سے اس کو شیک کر لیں گے مکس کر لیں گے ایک منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہاتھ کی مدد سے اور اس کو مکس کر لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا میں اس کے اندر بس اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ یہ تمام مسالہ اور بیسن اچھے طریقے سے اس پر چپک جائے بھنڈیوں پر اسی دوران آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی جناب یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں تمام مسالہ اور بھی سنجوئی بھنڈیوں پر لگ گیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ بھنڈیاں ایٹ کر دیں گے ان بھنڈیوں کو ہم اس طرح کھول کر ہاتھ کی مدد سے آئل میں شامل کر دیں گے احتیاط کے ساتھ اور اس کو کریسپی خوبصورت گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر الٹ پلٹ کر تمام سائٹ سے اس کو ڈاپ کلر نہیں دینا اگر آپ اس کو ڈاپ کلر دے دیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا لائٹ گولڈن کلر کا ہم اس کو فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے بھنڈیوں کے پر اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم دوسری بھنڈیاں بھی فرائے کر لیں گے اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کرسپی کرنچی تیسٹی اور ایزی کرکری بھنڈیا ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگلی ریسپی تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ